The Annual Status of Education Report کے مطابق پاکستان میں پانچ سے سولہ سال کی عمر کے بچوں کی کل تعداد پانچ کروڑ تیس لاکھ ہے جن میں سے دھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے۔ اس صورتحال کے پیش نظر غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ کا آؤٹ آف سکول چلڈرن انرولمنٹ پروگرام ایسے علاقوں سے شروع کیا گیا ہے جہاں بہت کم آمدنی اور بھوک کے ستائے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کی بجائے کام کاج پر لگانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان علاقوں میں زندگی آج بھی مشکل ہے کہ ہر سال دریاؤں کے اتار چڑھاؤ، ریگستان کی بے مہر دوپہر، صاف پانی کی قلت اور بنیادی ضروریات کی ادم دستیابی نے یہاں تعلیمی ماحول کو پنپنے ہی نہیں دیا۔ اس پروگرام میں نئے سکولوں کی تعمیر اور تعلیم کے باقاعدہ آغاز سے پہلے جنوبی پنجاب کا مفصل جائزہ لیا گیا۔ غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ نے اپنی سروے ٹیموں کے ذریعے مظفرگرڈ اور مضافات کے مختلف بستیوں کا مرالاوار سروے کرنے کے بعد مستحق علاقوں کی نشاندے ہی کی اور آؤٹ آف سکول بچوں کا ڈیٹ آئی کٹھا کیا۔ نیلسن رپورٹ دو ہزار چودہ کے مطابق صرف مظفرگرڈ نے تقریباً تین لاکھ تیس ہزار بچوں کو آؤٹ آف سکول پایا گیا۔ یہاں بلکل شعور نہیں ہے کسی کو وہ تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سی نوکے ہماری لگنی ہے مال مویشی پالیں گے مزدوری کریں گے بس ٹھیک ہے۔ سروے ٹیموں نے یہاں والدین اور مقامی کمیونٹی کی بھرپور کامسلنگ کی اور بچوں کو سکول بھیجنے کی جانب راغب کیا۔ غزالی اپنے اس پروگرام کے ذریعے ایسے بچوں کو سکول واپس لے آیا ہے جو یا تو سکول گئے ہی نہیں یا کسی نہ کسی وجہ سے سکول چھوڑ گئے تھے۔ ان سکولوں میں اسادسہ کے لیے ہر تین ماہ بعد خصوصی ٹیچر ٹریننگ پروگرام رکھا جاتا ہے تاکہ پسماندہ علاقے بھی جدید تعلیمی تقاضوں کے مطابق علم حاصل کر سکیں۔ ٹرسٹ آؤٹ آف سکول چلڈرن کے لیے نہائیت منظم انداز میں کام کر رہا ہے اور یہاں بچوں کو ہر چیز خود مہیا کرتا ہے تاکہ ایک ایسی نسل تیار کی جا سکے جو ان علاقوں کی تقدیر بدل سکے۔ میرا نام آمنہ ہے سکول غزالی ہے میرا گھر کے قریب ہے۔ صبح صبح مسجد جاتی ہوں مسجد جب آتی ہوں پھر سکول کی تیاری کرتی ہوں۔ غربت کے سائے میں پلتی ہوئی یہ بچی آج غزالی سکول کی وجہ سے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھ رہی ہے۔ اس کے پورے خاندان میں کوئی سکول نہیں گیا تھا اور آج یہ روز کچھ نیا سیکھنے کے شوق میں سکول آتی ہے۔ غزالی سکول جانے سے پہلے جو اردو نہیں آتی تھی جب غزالی سکول آئیوں اب اردو آ جاتی ہے۔ نام بھی لکھنے آجاتا ہے اللہ بی بی اے بی سی آجاتی ہے۔ اب یہ پڑھے گی اور اس کے ساتھ کئی اور نسلیں بھی پڑھیں گی۔ پہلے جو سکول تھا وہ ہمارے سے چار کلومیٹر دور تھا۔ سفر کر کے ڈیٹھ کلومیٹر یہ آتے ہیں چھوٹے بچے تھک تو جاتے ہیں لیکن بڑی شوق سے آتے ہیں۔ اور شوق بڑھ رہا ہے اس کا کم نہیں ہو رہا۔ غزالی کے اس پروگرام کو حکومتی تعاون بھی حاصل ہے جس کی مدد سے آئندہ سالوں میں اسے جنوبی پنجاب کے مختلف اصلات تک پڑھایا جا رہا ہے۔ آئیے پسماندہ علاقوں کی ترقی اور عزت، وقار اور افتخار کے ساتھ جینے کے لیے ہم سب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلیں۔ غزالی ایڈیوکیشن ٹرسٹ کو آپ ہمیشہ ایک آواز کے فاصلے پر پائیں گے۔ موسیقا